السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب کیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہستے اور مسکراتے ہیں میں نام رحمان انور اور میں ہم ہوں اور میں ہم زفر اقبال اور دیکھنے جا رہے ہیں ویڈیو بھئی انڈیا ویل ناٹ ٹریول ٹو پاکستان اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں سنے میں دوستو گوتم گمبیر کے ریکویسٹ کرنے پر روہت چرمہ نے شری لانکا ٹور جوائن کر لیا اور گمبیر بھائی کے ریکویسٹ کرنے پر کوھلی بھائی نے بھی جوائن کر لیا سبکچ ریکویسٹ کے ساتھ ہوگا دونوں سے ریکویسٹ کری تھی روہت اور کوھلی سے دونوں مانگر ہاں چھکو ارے گوٹی بھائی نے وہ کیا تو لگا کھیلی لیتے ہیں آیا شری لانکا سے بھی آہ! chce ملکہ کو بھی ریکویسٹ کری دو بار پولیز پلیز خیلکہ کے ساتھ میں کھل لو میں نے بلاؤں ڈیکیہاں دیکھاں سینئر آدمی اے بنا بھی نہیں کر سکتے ملکہ کو پکا ریکویسٹی کری تھی نا کوتھی بھائی نہیں ہاں تپلیسٹی کری بھائی ملکہ تو کیوں گھو تیکھو کچھ اور کیا کیا جو ملکہ نہیں نہیں ملکہ بھی ایسی دو تین بار پولیز بھولا ہے سیم ڈایا ڈایا تو ریکویسٹ کرنے کا طریقہ تھوڑا کیسول تھا گاؤتی بھائی کھے ہمیں کہ ہمیں تو روہت اور کولی بھائی کو کھیلتے ہوئے دیکھنا تھا وہ مل گیا گاؤتی بھائی نے ایک بات اور بولی کہ اگر ان دولوں نے تی ٹوینٹی سے ریٹائرمنٹ لے لیا ہے تو باقی کے فارمیٹ تو کھیلنا ہی پڑیں گے مطلب ریکویسٹ کر کے بولا اور گاؤتی بھائی نے بولا کہ یہ لوگ اکتم فٹ ہیں چاہے تو ورلڈ کپ 2027 بھی کھیل سکتے ہیں میری ریکویسٹ کرنے پر شرنکا والے ضرور گھبر آگئے بھائی یہ نیوز دیکھ کے ہم تو پاکستان کے ساتھ سیریز کرنے والے تھے ورلڈ کپ کے بعد جائے شاکہ پون آیا کہ ٹیم بھی بھیجیں گے ٹیم بھی زیادہ نہیں پیلے گی گھبراؤو مت ارے یہ تمہاری ٹیم بھی ٹیم بھی بھی بھیج دیتے ہیں ہماری ٹانگیں توڑنے کے لیے ایک تو جب سے تمہارا گاؤتم گمبیر کوچ بڑھ رہا ہے در ہمیں لگ رہا ہے کئی کوھلی اور تمہارے گاؤتم گمبیر آپس میں لڑ گیا ہے یا تو ہماری ٹیم کی بیٹے بیٹے پھٹ جائے گی ہمارے لیے تو سیرا جی کا آپ ہی ہے تمہیں پتا ہے پھر یہ سب کیوں بھائی پر تم لوگ کتنے گمینے ہویا پہلے میسج کرتے تھے رائی پی تنے بھائی رائی پی تنے بھائی اور اب جب سے کنسیسٹنسی آئی ہے تب تنے بھائی پڑے کنسیسٹنٹ ہو رہے ہو کیا بات ہے ایک ملین کی بہت جلدی ہے تنے بھائی کو مان گیا تنے بھائی اب سیریس لگ رہے ہو ایک ملین کے لیے ارے جب پتا ہے ریزن تو کرو نا سبسکرائب کئی بھل اتتو سب سبسکرائبر بچے ون ملین ہونے میں جلدی جلدی ون ملین کرو تو کچھ اچھا سا فلان کرے ون ملین کے پاس ایک تو کچھ شوٹس اور ویڈیو ڈالے جس کے نوٹیفکیشن نہیں گئے تو میں نے یوٹیوب ٹیم سے بات کری انہوں نے بھی بولا کہ اپنے سبسکرائبرز اپنے بھائی لوگوں کو بولو کی نوٹیفکیشن میں بیل آئیکن آل پریس جرور کر کے رکھے تو بھائی یہ سبسکرائب کر دینا اور سبسکرائب کر کے بہت سبسکرائب یا بہت سارے ابھی میں دور گیا بھائی ساب سبسکرائبر لوگ ملے بہت سارے اور مجھے بڑا بجایتا ہے سبسکرائبر سے مل کے جاتے جاتے بھولو کہے رہے بھائی آپ کی کنسسٹنسی بہت اچھی ہے یہ روستنگ چینل میں نے روست کرنے کے لیے بنایا تھا روست ہونے کے لیے نہیں کیا کروں اس کا کیا کروں کیا کروں اس کا کیا سترہ آجار سبسکرائبر اور ورشے پڑا پڑ سبسکرائب بہترہ آجار سکرائب وہ کچھ سپیشل چیز دکھاؤں گا جب کیا کریں گے کچھ دکھیں گے کہ دکھاؤں گا کیا کچھ محسوس کروں گا اے بابر بھائی ورڈ کا بھی تو ہارت ہے اتنی چھوٹی سی بات پہ منز ٹیم سے وومنز ٹیم میں کون شفٹ کرتا ہے اہاں اراد من دے گا شا اور بھائی اگ دو لی ایلی میں جے کے جایے ہیں کوئی بھی ایدٹنگ نہیں ہے اس میں کیا آپ کے شمل ہمیں دی ہے بابا اوی یا ایسا ہی ایک پاکستانی کرکٹر ہے جس کا نام ہے فروزا جو کی سیم بابا رازم جیسی دکھتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا سٹرائک ریٹ بھی سیم ہے برو اوی یا اکی سیکلت ہے آپ کو کنسان سے اگلی چندگی ہے تو آپ کو کارمش بھی رسولن چاہوں رو بھر ہے ایسا ہی اگر آپ کو پاکستان کی گلاب کیا اور آپ کو ہی دیکھو دیکھو تم نورہ پتہی سے زیادہ ویکسین کرا رکھی بھائی کرکٹرز بڑے چینج ہو گیا ہے مہاری وڈکپ کے بعد سے اکسر پتیل کو ہی دیکھو باپو باپو بولا تو انہوں نے سیریسری ہی لے گیا باپو نے آپک بولا کہ اگر پیسی گھر کری گا تو وہ آئے گا اگر کوئی ایک گیند پر چھکا مار رہتے تو دوسری گیند آگے مت کر دی پر بھائیوں یہ سب تو کچھ بھی رہی ہے جو اصولی چیلیت آئے ہیں وہ آئے The Legend The Rajaوں کے راجا ہماری Temba Bauma میں اس کیا بھائی ہے تیم بھائی ریڈی ہو چکے ہیں کرکٹ کی دنیا میں آگ لگنے کے لیے بولاس در در کے بھاگ رہے ان سے اب ہارتیک بھائی کو ہی ڈھونڈ لو یا اتنی انجری کی تینشن ہوتی تھی فاس پالنگ کرتے کرتے تو انہوں نے بھی دوسرا سولیشن ڈھونڈ لیا یوزویندر پانڈیا بن کے پاکستان کرکٹ بورٹ نے پھر سے بی سی سی کو دھمکی دیدی ہاں سہی سونا تم نے پی سی بی نے بی سی سی کو دھمکی دیدی کیا اگر انڈیا والے چیمپیانس ٹروفی کے لیے پاکستان نہیں آئے تو ہم لوگ بھی تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں انڈیا نہیں جائیں گے آئے موڑا بھائی کٹی نکال دو پاکستان نہیں ہے تو انڈیا ہی نہیں جائیں گے یہ ہمارے بھی پارٹی ہے بھائی سوچو اگر تمہارے کوئی کھڑو سرشتے دار ہے جو بولاگی تم ہمارے گھر نہیں آؤگے تو ہم بھی تمہارے گھر نہیں آئیں گے مت آؤ پیسٹ سیچویشن ہے برو وین وین پاکستان کرکٹ بورٹ کو لگا گی جائشا اور بہتی بھائی ملکے ان کو بنانے جائیں گے نائنے پلیز چلو نا کرکٹ کھیل لے ایک تو یار تم ہر بار سیم دمکی مت دیا گرو کم سے کما لگ لگ تو دیا گرو لازٹ ٹائم بھی سیم دمکی دی تھی تم نہیں آؤگے تو ہم نہیں آئیں گے آگئے تھے پاری سٹار اوٹل میں گریانی پیل رہے تھے میں سچمچ چلا جاؤں گا چل 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 مچا رہا ہوں انا تو جا رہی پی سی 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 ای نے جب بولا کہ انڈیا پاکستان نہیں آ پائے گا کیونکہ انڈیا گورنمنٹ اس کی پرمیشن نہیں دے گی تو یہ لوگ بولنے لگے ہمیں لکھ کے دو ہمیں ریٹر میں چاہیے ان کو کوئی پتا ہو یار ان کے لیے پیپر کون مگاڑے گا اور ویسے بھی جواب آئی سی سی کو دیں گے نا پی سی بھی کو کیوں دیں گے ان کے خود کے لوگ دیش چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ویزا آفیس کے باہر لائن لگی پڑی رہتی ہے اور ان کو چاہیے کہ انڈیا کرکیٹرز آیا ہے ہمارے کھیلے بھائی یونیس خان بول رہا ہے ویرات کولی کو پاکستان آ کر کھیلنا چاہیے کیونکہ یہی ایک achievement بج گیا اس کی لائف میں اس نے کبھی پاکستان آ کے رنی بنا ہے اب کریدی بول رہا ہے ویرات کولی اگر پاکستان آ کے ہسپیٹالیٹی دیکھ لیے نا اس کی تو انڈیا کی ہسپیٹالیٹی بول جائیں گے ہاں کے لوگ اتنا پیار بہیں گے شیر بھائیوں ہمیں کیا ہمیں تو شریلنکا ورسیس انڈیا سیدیس سے مطلب ہے اور اس بار سب کو اس میں اتنا مزا اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ گوٹی بھائی کوچ ہیں اور جب سے گوٹی بھائی کوچ بنے سوری کمار یادہ ہو ہاردک پانڈیا سب لوگ بولنگ پرکٹس کراتے ہو اوہ نجر آ رہے ہیں بھائی بکانی کون اوپننگ کرے گا پتا چلا بولر اوپننگ کر رہا ہے بیٹسمن بولنگ کر رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی ہم آج بیریو می ہیز نوٹ ہولی ووڈ ہیرو مجھ تو مجھے تو خی guitar اللہ بکش ہوا کچھ بھی مجھے تو وڈیو پڑتا ہے اومر بھائی ہے ni تکل دینے لگا اومر بھائی ہے ہیار ہیار ہے ہیارا ہیاری ہے آپ کو پٹا سے آب تکنا ہو مجھے اور کک میکن جاغ کر گیا بابر آزم بھائی ہے مجھے تو مجھے مجھے بھی بھیجنا ہے بابر آزم نے کون سے پر مٹ جیتاologic زیور flecks کسیل ریخ رہا ہے کہاں ہوجاؤں پر میں گی سوالس tor��요 ہے اور یوں سوال نکرام چون عائد پر رجال شریف عن possibil 있어서 طور پر اپنی رجال اسدقاء اس فر واقوالوجیند مع انوارولی تلا Dickens تھے اس sinister پیچھین خفشا رو Part W اللہ جانو یہternاج دن مسطraction تم تک مشقورت برو اس برس دن USA بولرز USA بولرز کی ایکنومی دیکھو اور ہیری سروب بھائی کی دیکھو جب سے کولی بھائی اور روید بھائی نے ٹریٹمنٹ دیا نا ان کے دن بدل گئے محمد سراج آل سائٹ فور دکل و اینکی سیریز انگی شریلنکا بھائی ساب چاہرہ دیکھو سراج بھائی کا اتنی خوشی ایک سال سے ویڈ کر رہا تھا کب شریلنکا ساں گئے آج آلی گئی ہے بلکل یار ایک بیسٹ ویڈیو ہے اور سب سے بڑی تو خوشی یہی ہے کہ ویرات کولی اور روی شرمہ جو ہے نا یار کھیر رہے ہیں کیونکہ ایک انہوں نے تو رٹائرمنٹ دے لی تھی لیکن یہ کہ گتم گمبیر آئے ہیں نا تو اس کو لے کر رٹائرمنٹ دے لیکن وہ ابھی برقرار ہے اچھا 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 تو وہ بھئی ایک نا ضرور کھیلیں گے کیونکہ ایک کافی مزہ آنے والا ہے کیونکہ گتم گمبیر کے آتے ہی نا ایک کافی زیادہ ٹیم میں چین نظر آ رہا ہے پہلے ایک دوسرے وہ اپنے طریقے سے میں نے کرتے تھے لیکن یہ اپنے طریقے سے پھر بینا یار ایک میچ کافی دیکھنے والے ہوں کہ کافی ایک مزہ آئے گا پھر سے ایک باقی کافی ایک اچھی سیریز ہوگی ایک سیریز انکہ کے ساتھ لیکن جیسے اب ایک انڈیا کی ٹیم پوری ایک جنگ گئی ہے نا ایک روش شرم اور کولی کے ساتھ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک سیریز ایک آپ دیکھنے والی ہو کیونکہ اب ایک ون سائیڈی ہو جائیں گے کیونکہ سیریز انکہ یا نہیں ابھی تاکمنا ایک پرفارمنس نہیں اچھی کار رہا ہے ٹھیک ہے اوپر سے ایک بھئی سراج ان کا کال بنا ہوا ہے وہ ہے کہ جب بھی ایک موقع ملتا ہے سیریز انکہ کے خلاف ان کی تو بھئی بٹے ایک بہت گر جاتی ہے لیکن یہ جو سب سے انٹرسٹنگ ایک ٹوپک ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان دھمکی دیتا ہے یار ہے کیونکہ ہم نے پچھلی دوار پوری دنیا نے دیکھا تھا جیسے ان کی ایک دھمکی تھی کہ ہم نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے موقع پر بھئی پورا ایک کمینٹری کے ساتھ ہی چلے گئے ادھر جا کر کمینٹری بھی کار رہے تھے تو یہ پاس ایک بیسے سافی بھی لے کر گئے تھے انہوں نے کافی انجوائے کیا انڈیا میں جا کر لیکن یہ ایک کھوکلی سی دھمکی ہے انہوں نے پھر جانا ہی ہے انڈیا اور جائیں بھی اور ادھر پاکستان میں وہ نہ بھی آئے تو ایک اچھا ہے چلے گا کیونکہ ادھر انڈیا خود تھوڑے سے خراب ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایک رسک نہیں لے سکتا ہے کیونکہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک پوری لائف کے لیے ان کے لیے مصیبت بانکے کھڑی ہو جائے گی بلکل ایسے یہ لیکن نہیں ہے کہ اب ہی کے لیے ایک سیری لنکا کے میچ سے جو ایمپورٹنٹ ہے نا وہ اس لیے ہے کیونکہ اب کوچ جو اینا وہ گوتم گمیر ہے اور اس وجہ سے لوگوں کو ویٹ ہے کہ وہ کس طرح کوچنگ کرتے ہیں کیونکہ ہر کسی کو جو اینا وہ تھوڑی سی ٹینشن پڑی گئے والر جو اینا وہ بیٹنگ کریں گے وہ صحیح انہوں نے کہا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کیا کیا ہوگا لیکن یہ دوسرا ایک ادھر کال کی ہے کہ بھئی ایک ویراد اور روت شرمہ کیونکہ آپ بھی وان ڈے میں ایک ضرور انٹری ماریں کیونکہ آگے انہوں نے کہا ہے کہ 2027 کا بھی آپ اگر کھیلنا چاہے تو مطلب آپ شنون کے لیے رات کی ہے مطلب یہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے باقی بھئی ایک بابر آزم کی وہ پکچر سے ہی وہ جو لڑکی پچاری ہے وہ سیم 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 شکل ہے یار کچھ وہ آپ تھوڑی سے نیوز میں آئی ہوئی ہے آگے جو انا وہ بھئی ایک جو اگر چیمپین ٹرافی کی بات کریں تو ابھی کے لیے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ایک دم جو انا وہ ایک انڈیا کی طرف سے ایک افیشلی جابانی آنی انہا سٹیڈیمنٹ اس وقت ان کی آنکھیں جو انا وہ کھل ان کے مارے ساتھ پر ابھی کے لیے تو خیر ایک میڈیا کے اوپر چیزیں چاہ لیں گے ہیں باقی بھی کام ران اکمل کی وہ شارس ہی تھی اس میں میم وہ ٹھیک تھا ہے جو آٹر کیا کیا ہے وہ نکلیا نکلا کہایا وہ بھی عجیل بندہ ہے کہ اپنی ایک زندگی آپ انجوائے کرنا ہے وہ اس دنیا سے نکل گیا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک چاہیں کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے نہیں ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں